مرد آباد کے کلیکٹریٹ کاریالے میں ایک سباہ کا ایوجنٹ کیا گیا ہے اس موقع پر سواد باگ کی ٹیم وہ مرد آباد کے سباست اور راشن ڈیلر اپستیت رہے اس موقع پر سواد باگ کی ٹیم دوارہ کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں روگیلہ ٹیکہ اور خسرہ ٹیکہ کو لگانے کے لیے سبی لوگ سہیوک کریں اس افسر پر زلادیکاری نے سبی کو نردیج دیا اور افغط کرایا کہ اس میں سواد باگ کی ٹیم کے ساتھ سارے ہی مرد آباد کے سباست اور انہیں تمانے لوگ اپنا سہیوک دے زلادیکاری راکیش کمار سنگھ نے کلیکٹریٹ سبھکار میں میزلز روبیلہ احیان کی سمکشہ کرتے ہوئے نگری شیطر میں میزلز روبیلہ احیان میں 48 پرتیشت کوریچ ہونے پر شہر کے پارشدوں کو اپنے شیطر ایوام شہر میں سکرے یوگدان دے کر میزلز روبیلہ احیان میں شت پرتیشت پرابتی کرنے کا آوہن کیا ہے زلادیکاری نے کہا کہ شہر میں میزلز روبیلہ احیان میں پرگتی خراب ہونے کے کارن ہی بیٹھک آہود کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی مہتپن احیان ہے سبھی پارشدگر میزلز روبیلہ احیان میں اپنا مہتپن یوگدان دے کر چھوٹے ہوئے بچوں کا شت پرتیشت ٹھیکہ کرن کرائیں زلادیکاری نے کہا کہ دور ٹو دور احیان میں اپنا سہ یوگ دیں جن پرتی ندھی کے ناتے سویم بھی جانکاری رکھیں اور سویم پہل کریں اور اپنے آپ میں شکتی وکسیت کریں سبھی پارشدگر شاہر کے یوزناؤں کی بھی جانکاری رکھیں اور جنتہ کو لا بھانویت کریں زلادیکاری نے میزلز روبیلہ احیان میں لگے سبھی زون پربھاریوں کو اپنا موبائل نمبر پارشد کو ابلفد کرانے کے نردیشت دیتے ہوئے نگری شیطر میں زون 7, زون 5 میں خراب پرگتی ہونے پر آپس میں ساموہی گروپ سے کاریکر پرگتی بڑھانے کے نردیشتی ہیں انہوں نے کہا کہ اے اے نم بھی پارشدگروں سے وارتہ کر اپنی سہ بھانگیتہ سنیشت کریں تتہ کم پرگتی والی زون میں اچھا کاریکر لکشی کی شد پردیشت پرابتی کرنی ہے ہم نے اس میں کافی بڑھ شرکر کے انشاء لیا جیسے ہمارا جو دی آئی ویس کے جو کالجوں جو بھی سہر کے جو کالج ہیں دی آئی ویس کے ان کا جو کبریج ہے وہ 85% ہے میننگ گیر بھائی کہ جتنے بھی انٹر کالج ہیں جتنے بھی ہمارے ہائی سکول ہیں جتنے بھی پبلک سکول ہیں جو انٹرمیڈیٹ کالج اس تر کے ہیں ان میں پرسنٹیج بہت ہی اچھا رہا ہے 85% کیونکہ نیٹ پر پڑھنے کی شویدہ ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے بیسک سکشہ کا بیسک سکشہ دکاری کا جو اسکول تھے مطلب پرائیمری اسکول ایک سے دیکھے آٹھ کرتے ہیں ان کا جو کبریج 75.8% رہا ہے اور سب سے خراب اس تھی جو مدرشوں کی تھی کل ترسک مدرشے سہر میں تھے اور اس میں جو کیول 7906 بچوں کا لکش تھا لیکن مارچ رہیس میں جو پرسنٹیج ہے وہ 37.6% ہے تو کارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہیں لوگوں کو اسی لئے آدم نے بلایا تھا آپ لوگوں کو کہ کم سے کم جس کے بھی چھتر میں جن مانیے پارشت کے چھتر میں جو بھی اسکول پڑھتے ہو وہاں پہ پتا چلا کہ اس کو ان لوگوں یہ لوگ کائم کی تھی جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کائم کی تھی تیہ کریں آپ اور اس میں آپ لوگ ان کو شائع کریں اور یہ کوشش کریں کہ وہاں پہ جو ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیکہ کرن ہونا چاہیے کیونکہ اتنا سارا جو ہے کافی جو بودھجیوی بھرگ ہیں وہاں پہ ہمارا 85% جو ہے ٹھیکہ کرن چل رہا 75% صحیح نہیں تو ایسا کوئی کاردہ نہیں ہے کہ جو مدرسے ہیں ان میں ٹھیکہ کرن جو ہے وہ نا کے برابر ہو یہ کیول ایک جو ہے پرمکراغت اوڑی بادی وچار ہے اگر کسی کے دماغ میں کچھ ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے اتنے سارے بچوں کا ٹھیکہ کرن ہو گیا 52,000 بچوں میں 35,000 بچوں کا ٹھیکہ کرن ہوا اسی طرح سے بیسک سکھتا کے 78,000 بچوں میں 60,000 بچوں کا ٹھیکہ کرن ہوا اور یہاں پہ 10,000 بچوں میں ماتر جوئے 2,000 کا ٹھیکہ کرن ہوا تو یہ جو ہے مطلب ٹھیک نہیں ہے اور اس میں آپ لوگوں کو جب تک اس میں جن پٹنی دیگار اور سارے لوگ وہاں پہ مل کر کے جو لوگ کر رہے ہیں سنچالن ان سے بات نہیں کریں گے کرتی ہے اس تیتھی کو بچے ہی نہیں آتے جبکہ اس میں ہوتا ہے پہلے بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے علاق علاق ٹھیکے بھی لگا جاتے تاکہ بچے کو دیکھ کر کے دوسرے بچے پہ کوئی یہ نہ ہو کی شوئی لگ رہی ہے تو اس کو ڈر ہو جائے یہ ساری چیزیں جو رہے ہیں وہ بتا جلا کہ بہت قائدے سے ان لوگوں نے سیشن آرکنائز کیے تھے اور جو ہمارے ساری چھتر کی فیگر ہیں اس میں جو ہمارا ڈیائیویس سے ریلیٹڈی سکول ہے بیسک ستھا سے ریلیٹڈی سکول ہے اس میں اچھا ٹیکہ کرن ہوا پہلے جو مدر سے ہیں اس میں اچھا ٹیکہ کرن نہیں ہوا ہے تو پتا چلا کہ ان کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے آتما اوپن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں وہ نہیں کر سکتے ہیں جو فیوچر میں جا کر کے بچوں کے بھوشت کے ساتھ خلوار ترہ ترہ کی چیزیں ان میں ڈولپ ہوں تو یہ جو ہے کتائی برداشت نہیں ہوگا کہ آگامی پیڈی کو خراب کرنے کی کوشش ہوگا ہے نا تو یہ چیز پڑا دیکھنے کی جب بات ہے اسی طرح سے ہمارا جو گرامیڈ چھیتر کا جو اسکول تھے جو ہمارے بکاس کھنڈ والے تھے ان میں بھی ہمارا جو آجشادن کا پرتیصت ہے وہ ڈیائیویس کے اسکولوں میں سیونٹی فائی پرشنٹ تھا بیسک سکشہ عدکاری کے جو اسکول تھے اس میں ستتر پرشنٹ ہے سیونٹی سیونٹ پرشنٹ اور یہاں پہ پھر ایک بار جو علم سنٹک کلیان عدکاری کے عدیم جو مدر سے تھے ان میں ایک لاکھ بچوں کا ٹیکہ کرنہ ہونا تھا گرامیڈ چھیتر میں اور ماتر جو ہے ساٹھ ہزار بچوں کا ٹیکہ کرنہ ہونا ہے بیاریس ہزار بچے ہمارے ابھی بھی سیش ہیں تو کانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو آجش بچے ہیں بیاریس ہزار بچے گرامیڈ چھیتر کے اور دس ہزار بچے جو ساہری چھیتر کے مدرسوں سے ریلیٹڈ آوٹیش ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ پورا کرنا ہے اور پلس جو بچے ہوئے ہیں جیسے تائیتیس ہزار ڈیاریس کے شکولوں میں ہیں گرامیڈ چھیتر میں بیشک سکھا کے ادھکاری کے شکولوں میں ابھی بھی ایک لاکھ کے نبیہ ہزار کے آس پاس سنکھا ہے تو کھل ملا کر کے نبیہ ہزار تائیتیس ہزار ایک لاکھ دیس ہزار اور بیانی سہزار لگبک ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور پلس سہری چھیتر میں جو سہری چھیتر کا ہمارا ہے اس میں جو ہے ہمارے لگبک پل ملا کر کے ابھی دو لاکھ بچوں کا گہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں لگبک دو لاکھ بچوں کا اکاترن ہونا ہے کیوں بھی دو لاکھ بچوں کا ہونا ہے پورا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لئے 100% بیٹھک میں WHO کی ڈاکٹر سنجیتا نور نے بتایا کہ 2020 تک میزلز روبیلا بھیان سے مکت کرنا ہے میزلز روبیلا بھیان کے درگت اتر پردیش میں 77% تتا جنبت میں ماتر پیسر پرتیشتی لکشی کے ساپیکش اپلپ دی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سبھی اپنا اپنا آپیکشی سہیوگ دے کر ابھیان کو سفل بنائے اس افصر پر مکہ وکاس ادھیکاری زلہ ویدھیالی نیرکشک ڈپٹے سی ای 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 مو پاشتگار زون پر بھاری WHO کوڑ پی سی آئی یونی سیف تتا انہیں سمبندت ویبھاگو کے ادھیکاری موجود رہے بھاری تو اس لئے ہم نے اپنے سبھی پاشتگار زلہ ویدھیکاری جس کا میں آج میٹنگ بلائی ہے جس سے ہم اپنے ایمارٹ اکن کو تو پرتیشت کچھ سکیں عمران درباد کو جی سکیں جس میں کئی بھی بھارک کے لوگ پورتی بھارک کے بھی راشن ڈی لرائی سپلائی اوپیسر ڈی آئی ایویس ڈی آئی ہم نے بلایا ہے جس سے کہ ہم لوگ سب کا ولے لیں ان کا صحیح ولیں جس سے کہ ہم لوگ اس کو اچھو ملک کر لیں جیسا کہ آج بیٹھک نے بتایا گیا ہے کہ خسرہ اور روبیلا سے سنکرمیت بچوں کو دیکھا کرانا ہے اس نے ہمارے جنپت میں جتنے کی اسی طرح کرتا ہوں کہ سب کو سوچت کیا جا رہا ہے کہ وہ کس ساماجیک اور مہدھکونڈ ارکرم میں اپنا پونڈ سہیو کریں میں یہ کہنا چاہوں گا جو سو پسندو کو یہاں بھلایا گیا تھا ڈی ایم صاحب مہدے نے تو وہ ایک بیماری ہے روبیلا نام کی جیسے خسرہ ہے اسی طریقے سے ایک بیماری روبیلا ہے جو خسرہ کی طرح ہی سٹارٹ ہوتی ہے بچوں اور وہ جان لیوہ بیماری ہے جس لوگوں کے اس کی انفرمیشن کافی لوگوں کو نہیں ہے اس لیے سارے پارشدوں کو بھلا کے ڈی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اپنے اپنے وارڈوں میں وہ اس کی میند کریں اور جن لوگوں کو جن جنتا کو جن بچوں کو یہ ٹھیکیں نہیں لگے ہیں اور اس بیماری کا نہیں پتا ہے اس کو اس بیماری کی سوچ نہ دیں آج ستر پارشدوں کو بھلایا تھا ڈی ایم صاحب نے جس میں کچھ پارشد نہیں بھی آیا تھا کسی مجھوری اقارن اور بلانے کے بعد ایک میٹنگ لی اور اس میٹنگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ابھی جب پوریوں کا جہان چل لیا تھا یہ تو انشاءاللہ پورا ہو چکا ہے ہمارے سہر سے بلکل یہ بیماری ختم ہو چکی ہے لیکن ایک بیماری چلی ہے جس کا نام تھا روبیلہ جو کہ ہم لوگ اپنی بحاظ میں اس کو خسرہ بولتے ہیں خسرہ جب بچوں کی نکلتی تھی نہیں خسرہ لگے روبیلہ دیکھیں اس کے اندر جو ٹھیکہ کرن کا پروگرام چلنے والا ہے جو ہمارے وارڈوں میں چلا تھا بھی اس کو لمر مدلسوں میں جو ادھورا رہ گیا ہے اس کے اندر جتنے وارڈ کے پارشد ہیں وہ اس میں پورا سیوک کریں گے